بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ہاو آر یو ایم یور میٹس ٹیچر سلک سکول سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے میٹس گریڈ پور جونل نمبر ٹو لیکچر نمبر فور تو سٹوڈنٹس چلتے ہیں بورڈ پہ کہ آج ہم آپ کو ایک نئی چیز کیا بتانے والے ہیں ہم نے پچھلے تین لیکچرز میں آپ کو ٹرک بتائی پرسٹ لیکچر میں تھا کہ ٹو پہ ڈیوائیڈ کیسے ہوتا ہے سیکنڈ میں تھا تھری پہ کیسے ڈیوائیڈ ہوتا ہے آج ہم آپ کو ایک نئی ٹرک بتائیں بہت بڑا نمبر اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے ون فائی زیرو زیرو نائن ٹو زیرو اب یہ دیکھیں بہت بڑا نمبر آگیا آپ کیسے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹین پہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے آپ ڈیوائیڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کا تو تقریباً ایک گھنٹہ لگ جائے گا تو ہم آپ کو بلکل صرف ایسے بتائیں گے ایک ٹرک بتائیں گے آپ سیکنڈ میں بتا دیں گے کہ یہ ٹین پہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو دیکھیں ہم کیا کہنے بھی صرف اور سے سنیں آپ نے دیکھنا ہے اس نمبر کے یونٹ پلیس ڈیجٹس کو یہاں پہ اگر آپ کو یونٹ پلیس ڈیجٹس پہ زیرو نظر آئے تو آپ فورم کہہ دیں it is divisible by 10 اس کا صرف ایک ڈیجٹ آنا چاہیے اگر لاسٹ پہ 0 آتا ہے تو divisible by 10 very good تو اب آپ بتائیں کہ کیا یہ ٹین پہ ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں yes very good آپ بہت اچھے سمجھ رہے ہیں کیا بات ہے آپ تو بہت اچھے سمجھ رہے ہیں بھئی اچھا میں ایک اور پرپر آپ کو دیتا ہوں یہ لکھتے ہیں 1 2 0 9 5 2 تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ٹین پہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے yes very good very good کیا یہ ٹین پہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے no کیوں اس کا یونٹ بلیز کیا ہے 2 ہے اور ہمیں کیا چاہیے 0 very good تو اب سٹوڈنٹس چلتے ہیں بک پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ رولز انہوں نے کہاں پہ لکھا ہے جی سٹوڈنٹس رولز نمبر 4 اس کو ذرا غور سے ریڈ کریں ہم آپ کو ریڈ کرواتے ہیں any number with zero at unit place digits is divisible by 10 very good تو سٹوڈنٹس اب ہم ایکسرسائز میں جاتے ہیں ایکسرسائز 2A کا question number 7 اب ذرا غور سے دیکھیں question کو ریڈ کریں مجھے which of the following numbers are divisible by 10 مجھے اب آپ کو پتہ چل گئے کہ آپ کیسے find کر سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ divisible by 10 ہے no کیوں کیونکہ اس کے last پہ کیا ہے 5 ہے اور ہمیں کیا چاہیے 0 اوکے سٹوڈنٹس اب آپ نے اس question کو complete کر لینا ہے اور اپنی نوٹ بک پہ خوبصورت کر کے لکھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیسے لکھنا ہے جی سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے سب سے اوپر date date اور یہاں پہ topic mention کرنا ہے اور ہمارا topic کیا چل رہا ہے test of visibility yes visibility تو اب ہم ایک نمبر لکھتے ہیں آپ ایک question میں سے لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ yes part number e اس کو میں solve کرتا ہوں 52 0 1 0 جی students اب آپ بتائیں کہ کیا یہ 10 پہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے yes کیونکہ اس کے last پہ کیا ہے 0 تو ہم کیا لکھیں گے it is یا 52 0 1 0 is visible by by 10 very good تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم آپ کے لیے کچھ اور ٹرکس لے کر آئیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ ایسی